حویلی میں خالی خبر نہیں اس لڑکی کی میت بھی ساتھ پہنچی تھی جسے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا مگر افسوس اس بات کا تھا کہ اس کے قتل کو اب تک حرام موت کا نام دیا گیا تھا لون کے درمیان میں رکھا تابوت اس بات کی قواہی تھا کہ ایک اور لڑکی کو روایتوں کے نام پر قربان کر دیا گیا غیرت کے نام پر قتل ہوا تھا جہاں شادی کا سما تھا وہاں چیخ و پکار شروع ہو چکی تھی اس کی ماں رو رو کر دیوانی ہو رہی تھی کبیر کہاں تھا کوئی پتا نہ تھا حازم سرحان سرک آنکھوں کے سنگ زمین کو گھو رہا تھا سامر حیرت زدہ تھا تھا اسے اب تک سارا معاملہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا آئے نور کا رو رو کر برا حال تھا یہ سب کیا ہو گیا تھا کسی کو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا حیرت اور بے یقینی کا عالم تھا دکھ اور رنج کا سما جس لڑکی کو سرک جوڑے میں رخصت کرنا تھا اسے سفید کفن پہنایا جا چکا تھا چیخو پکار اپنے عروج پر تھی جب حازم کی نظر اس پر پڑی جو ابھی حویلی میں داخل ہو رہی تھی بلیک شلوار کمیز میں سر پر شفون کا توپٹا لیے سرک چہرہ اور ماتے پر پٹی باندھے اس کا ہاتھ کسی لڑکے نے پکڑا تھا حازم نے لب بھیجے ایک وحی تھی وہ تماشا کر سکتی تھی مگر وہ خاموش تھی شاہد جدیال کہیں دور تھے سامر نے بھی اسے دیکھا اسے دکھ ہوا تھا رونا مت کچھ مت بولنا میں تمہاری ساری بات آرام سے سنوں گا ارتسام نے اسے ایک بار پھر کہا وہ عجیب باتیں کر رہی تھی بلا حازم اس کا قاتل بھی بھلا حازم بھی اس کا قتل کر سکتا تھا اپنی بہن کا ہرگز نے مہیرہ نے کچھ نہیں کہا وہ تابوت تک آگئی تو آئینور ایتم کھڑی سجی سمری آئینور نے بھی رملہ کی طرح سفید جڑا پہن لیا وہ بچپن کی سہیلیاں تھی ایک کا جانا برداز سے باہر لگ رہا تھا ماہی ماہی رملہ رملہ کو بولو نہ اسے بولو نہ اٹھے وہ تمہاری سب سے زیادہ سنتی ہے نا اسے بولو نہ تم اس کے گلے لگے وہ جیسے فریاد کر رہی تھی مگر وہ کیا بولتی وہ تو ساکن نگاہوں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی اس کی دوست آہ کفن پہن چکی تھی وہ ماہی ماہی بولو نہ اٹھے مگر اس کے لبوں پر کفن لگا تھا وہ گرنے کے انداز میں اس کے پاس بیٹھی دوپٹا کندوں پر گر گیا عورتیں ان دونوں کو دیکھ کر وہ رونے لگیں رملہ اس کے لب ہلے بھی یقینی سے جیسے ہاتھ بڑھاتے اسے چھونا چاہا مگر چھونا سکی پل میں آنسو گالوں پر گرتے اس کا سارا چہرہ تر کر گئے آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب وہ گری تھی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا وہ منظر وہ تینوں حویلی کے لون میں پائپ کے ذریعے ایک دوسرے کو گیلا کر چکی تھی وہ رملہ کا سارا میک اپ خراب کر رہی تھی رملہ خفقی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ تینوں بھاگ میں چھپ کر گئی تھی اور آم توڑ کر کھا رہی تھی وہ تینوں ہستے ہوئے چور کے پیچھے بھاگ رہی تھی رملہ رو رہی تھی کبیر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا اور پھر اب اس کی میت اس کا دل بند ہونے لگا تھا بلکل بند اے نور اللہ رو رہی تھی رمشاہ اسے سنبھال رہی تھی سب کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا ماہیرہ نے سر تابوت سے ٹکایا سسکیوں میں رو پڑی درد اتنا تھا کہ کھل کر رویا بھی نہیں جا رہا تھا اس کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا کچھ بھی بولنے کا یا حازم سے کچھ بھی پوچھنے کا یا کسی کو بھی کچھ بتانے کا وہ اس وقت صرف رونا چاہتی تھی دکھ منانا چاہتی تھی مگر یہ ناممکن تب ہوا جب ایک جملہ اس کی دل کو چیر گیا لڑکی نے خودکوشی کیا کسی لڑکے سے عاشقی کر رہی تھی گھر والوں کے خلاف چانے کی کوشش کر رہی تھی بچپن سے بات پک کی تھی پھر بھی دوسرے مرد کے ساتھ گھر والے نہیں مانے تو خودکوشی کر لی ہائے دیکھو پھولوں سے بچی وہ صدمے سے پیچھے مری تو اس عورت کا مو رکا تھا چلتے ہوئے کیا کہا ہاں بولو کیا کہہ رہی ہو وہ ایک دم اٹھتے چل آئی اس کے قتل کو حرام موت کا نام دے دیا گیا اس کا دماغ بھٹنے لگا ماہی کیا ہو گئے کیا بکواس کی تم نے وہ سارا لحاظ بھول گئی تھی سب ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئے کیا ہوا ہے جو سچ ہے وہی تو کہہ رہی ہو وہ عورت دکھڑی ہوئی بکواس کر رہی ہو جھوٹ بول رہی ہو اس کا قتل کیا گیا میرے سامنے اس کو مارا گیا ہاں کدھر ہے وہ قتل کدھر ہے اس نے مارا ہے میرے سامنے قتل ہے یہ وہ چیکتے ہوئے وہاں سے ہٹی رمشاہ نور نے اسے روکنا چاہا مگر وہ سیدھی سامنے مگر دور کھڑے حازم کے پاس پہنچی سارا گاؤں دیکھ رہا تھا سب حیرام تھے ارتسامنے آگے ہوتے اسے روکنا چاہا حازم سرد نکاؤں سے اسے دیکھ رہا تھا ابھی وہ کچھ سمجھتا کہ چٹاخ چٹاخ مو پر پڑنے والے تھپڑ اس کے ساتھ ساتھ سب کو شل کر گئے قتل ہو تم قتل ہو تم تم نے میرے سامنے اسے مار دیا قتل ہو تم وہ دیوانی ہوتی اس کا گرے بان پکڑے چیکتے ہوئے بول رہی تھی وہ اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہی تھی سب جیسے ساکین ہوئے تھے ان نے اس کے بازو کو پکڑتے اسے دور دھکا دیا غصے کے باعث وہ جنونی ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا نم دیدہ دل ہے اور کچھ رات یہ بھاری ہے یاد سنم میں آج پھر رو کر گزاری ہے وقت سہر کیوں پھول پہ شب نم ہے عشق بار کیوں کر بہار میں چمن کی آفیزاری ہے آنچل بھی گو رہے ہیں کیوں میری چشمے تر سے وہ برسات ہے کوئی یا یہاں عشق باری ہے ہے کاغذی مقام میرا توفاں کی زد میں پھر دھواں ہے آگ اور کہیں کوئی چنگاری ہے ایک غم زدہ کا درد تو سمجھے گا درد من آہو فیخان سے اب میری کہری سی آرہی ہے کب سے سلگ رہے ہیں ہم سرے بزم کیا کہیں چپ چاپ جلتے رہنا ہی پہچا ہماری ہے آہ بیٹھے ہیں پھر آج میری ذات میں کہیں میرے آشنائے درد کیا دنیا داری ہے چٹاہ چٹاہ موبر پڑھنے والے تھپڑ اس کے ساتھ ساتھ سب کو شل کر رہے کاتی لو تم کاتی لو تم نے میرے سامنے اسے مار دیا کاتی لو تم وہ دیوانی ہوتی اس کا گھرے پان پکڑے چیختے ہوئے بول رہی تھی وہ اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہی تھی سب جیسے ساکین ہوئے حازم نے اس کی بازو کو پکڑتے اسے دور دھکا دیا غصے کے باعث وہ جنونی ہوتا اس کی جانی پڑا وہ پیچھے ہوتے گرنے لگی جب سامر نے اسے تھاما تمہاری حمد بھی کیسے ہاتھ مت لگانا اسے بینا لوگوں کی پرواہ کیا بھی وہ اس کا جبڑا دبوشتہ کہ ارتسام نے اسے ایک دم دور کیا تھا مہیرہ سے اور اسے اپنے پاس کیا حازم کا دماغ گھوم گیا وہ جنونی ہو رہا تھا اسے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی زیاد اور دو لوگوں نے بہ مشکل اسے رکا مگر وہ پیچھے نہیں ہو رہا تھا سب اتنی جلدی جلدی ہوا تھا کہ کوئی کچھ سماجی نہیں سکا سامر پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس کے ماتھے کی پٹی سرک ہونے لگی نہ ہوتا تو حازم نے اسے حازم نے اسے پھر اس کی انگلی کو دیکھا تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھ پر انگلی اٹھا وہ نفرت و شدت سے دھاڑا وہ اب مہیرہ کو چھوڑے اسے مارنا چاہ رہا تھا اس کی اناک کیسے برداشت کرتی کہ بھری میفیل میں اسے تھپڑ مارا گیا وہ بھی ایک لڑکی نے اور اب وہ اسے وارن کر رہا تھا اس کا دماغ پھٹنے لگا چھوڑ اس کو تو ابھی بتاتا ہوں سرحان تیری بہن کا جنازہ آئے مر چکی ہے وہ مر چکی ہے وہ میت گھر میں پڑی ہے ابھی بھوصلہ کر وہ کچھ شانت ہوا ہاں ابھی میت ہی دھری تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے ایک تماشا لگ چکا تھا اس نے شدت سے اپنے بازو چھوڑوا لوگ میت چھوڑے حیرت سے اس نئے تماشے کو دیکھ رہے تھے تو تم قاتل ہو قتل کیا ہے تم نے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی اس کا اپنا دماغ پھٹ رہا تھا اس نے ارتسام کے بازو شدت سے پکڑے ہوئے تھے حازم اب کچھ نہیں بولا لمحہ لمحہ اس کی آنکھوں میں وحشت بڑھتی جا رہی تھی وہ سرد نکاحوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا وہ کچھ ہی فاصلے پر تھے آئے نور بے بسی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی سامر بھی باقی لوگوں کی طرح حیرت زدہ سا مہیرہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی نکلو وہ سپارٹ لہجے میں بولا شاہد جدیال نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے چپ رہنے کا کہا کوئی مہیرہ کو سمجھا رہا تھا مگر وہ دونوں ایک کا دماغ دکھ کے بائیس شل ہو چکا تھا تو دوسرا غصے سے پاگل ہو رہا تھا مہیرہ چلو یہاں سے ارتسام نے گہری سنجید کی سے کہا تو وہ خود سب برداشت کر سکتا تھا مہیرہ کے لیے کچھ نہیں پھر اس کی حالت بھی کافی خراب ہوتی جا رہی تھی آواز بیٹھ چکی تھی گلات دکھ رہا تھا مگر اسے جیسے پروائی نہیں تھی ہائے لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا کیسی بکواس باتیں کر رہی ہے بھلا وہ کیوں مارے گا اپنی بہن کو یہ سب کیا ہو رہا ہے تم لوگ کہہ رہے تھے کہ لڑکی نے خودکشی کی مگر یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے جتنے موتنی باتیں مہیرہ ایک پار پھر بے آواز رونے لگی جتنا چک چلا لیتی رملہ کو کیسے واپس لاتی وہ حازم کا یہ روپ اسے حازم سے شدید نفرت کرنے پر مجبور کر گیا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حازم ایسا بھی کر سکتا ہے وہ اتنا برا تو نہیں تھا پھر کیسے اس کے چہرے پر آنسو پھر سے پھیلنے لگے چلو ماہی جس کے لیے یہاں آئی تھی وہ اب نہیں رہی اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں بنتا اس کو نہ ہلتا دیکھ اس کو نہ ہلتا دیکھ ارتسام نے قدر سخت لہجے میں کہا ایسے کیسے کوئی بھی اس کی بہن پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا وہ بھی اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ نہ ہوتا تو یہ سوچ ہی اسے بے چین کر رہی تھی کون تھا جو اس کی سائیڈ لیتا کوئی بھی نہیں رملہ کو جگہ دو بھائی پلیز وہ آپ کی سن لے گی وہ آپ سے پیار کر دیا وہ سن ارتسام نے اسے ٹوکا ایک تم کچھ فاصلے پر کھڑا حازم جس کا سارا دھیان ادھر ہی تھا وہ سن چکا تھا اس نے شدید حیرت اور غصے سے چونکر ارتسام کو دیکھا تو یہ تھا وہ جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بغاوت کرنا شروع کی تھی اس کا دماغ سائن سائن کرنے لگا دل کیا کہ مار دے اسے بھی مار دے اسی وقت اسی جگہ مگر نہ جانے کیسے برداش کرتا رہا کرتا رہا اور انہیں دیکھتا رہا سیاہ آنکھوں میں شدید نفرتی ارتسام کے لیے اور مہیرہ کے لیے نہ جانے کیا تھا لوگ ایک بار پھر میت کے پاس ہی کٹھے ہونے لگے میت اٹھانے کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا رونے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا آئے نورک تابوت کے پاس گھرنے کے انداز میں بیٹھی رو رہی تھی اسے نہ جانے کس کس کے واسطے دیتی واپس بلا رہی تھی اس کی ماں کو کوئی ہوش نہیں تھا اس کی جوان بیٹی مر گئی تھی ان کی دنیا اجڑ چکی تھی سب ہوا کیسے یہ کب جاننا چاہا تھا انہوں نے ان کے لیے یہی برداش سے باہر تھا کہ ان کی معصوم بیٹی مر چکی تھی مہیرہ حواس باقتہ سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی اس کا سر ارتسام کے کندے پر گرا تھا آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے دل تھا کہ غم سے بھر چکا تھا دماغ پھٹ رہا تھا مگر سب محسوس ہونے کی حد تک ارتسام لب بھینچے کھڑا رہا اسے دوبارہ جانے کا نہیں کہا وہ کیسے کہتا اس کی دوست کا جنازہ تھا آج پھر وہ زمین کے اوپر کبھی نہ ملتے ایک دوسے سے حازم حنوز سرد نکاحوں سے اسے دیکھ رہا تھا یوں کہ برباد کر دے گا اسے یا سب کو سامر خاموشی سے حازم کو دیکھ رہا تھا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حازم نے ایسا کچھ کیا ہوگا مگر وہ لڑکی رنجو ملال کی عالی تصویر بنے ہوئے تھے رملہ کا دکھ تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ سودھ بودھ کھو دیتے بس انہیں انتظار تھا کہ یہ سب ختم ہو جائے کبیر ابھی بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہیں شاید وہ اسے یوں جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا میت اٹھانے کا وقت ہو گیا ہے اچانک اس کی ماں پھر چیخنے لگی آئے نور بھی رو رہی تھی مگر مہیرہ انچا چانے کے باوجود نہیں رو پا رہی تھی وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی دو دن سے صحیح سے سو نہیں سکی اور نہ ہی کچھ کھایا پیا اور پھر یہ سب بردار سے بہت زیادہ باہر تھا روک لو نا روک جائے گی بھائی جا رہی ہے کچھ کہتے کیوں نہیں کچھ کہتے کیوں نہیں وہ وہ اٹھا رہے ہیں دیکھو جاؤنا کندہ دے دو اتنا تو کر لو بھائی پلیز وہ دیکھو اسے مار دیا میں اسے ایسے دلہن بنا دیکھا بھی نہیں تھا میں نے تو صحیح سے اسے دیکھا بھی نہیں دلہن کے روپ میں اور وہ مر گئی اس نے مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں بھائی انہیں روکو اللہ اکبر سامر اور کمر جدیال کے ساتھ دو اور لوگوں نے میت کو کندہ دیا حازم وہ بھی نہ دے سکا کیسے دیتا کس موں سے کندہ دیتا بہن کے جنازے کو شاید جدیال کی آنکھیں نم ہوئی مگر کب تک روک دونا ہی نہیں وہ اس کا بازو جھوڑ رہی تھی رملہ یہ نہیں کیسے اٹھ جاؤنا وہ تو نہ اٹھی البتہ اس کی میت اٹھ چکی تھی آئے نور ادھر یہ ایک درگ کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی چیخو پکار میں اسے رخصت کیا گیا وہ کبھی نہ آنے کے لیے چلی گئی تھی یہ ماہی کیا کہہ رہی تھی رمشاہ نے حیرت اور خوف سے پوچھا کافی دیر گزر گئی تھی لوگ کم ہوتے جا رہے تھے مگر وہ ادھر سے نہیں اٹھی ہمتی نہیں ہو رہی تھی کس موں سے اندر جاتی اس کے وغیر جب رمشاہ اس کے پاس آئی پہلے تو اسے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی مگر جب وہ نہ اٹھی تو اس کے پاس بیٹھتے بولی آئے نور نے شدت سے دکھتے سر کے سنگوں سے دیکھا کچھ لٹیں چہرے پر چپک چکی تھی سوجی آنکھیں اور سرک چہرہ وہ سجی سمری آئے نور تو نہ تھی پتہ نہیں شاید اس کی طبیت زیادہ خراب ہے اس کی آواز بیٹھ چکی تھی پلکوں پر جیسے صدیوں کا بو جھان پڑا تھا خوبصورت چہرے پر تکلیف کے سوا کوئی احساس نہ تھا رمشاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلا مگر اس کے دل میں شخص آتا وہ تو ان سے ہی بات کرنے گئی تھی پھر کتکشی کیسے اور حازم کی حالت اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی اچھا تم اٹھو اندر چلو اچھا تم اٹھو اب اندر چلو بہت دیر ہو رہی ہے رمشاہ نے زبردستی اسے کھڑا گیا اس بار اس نے کوئی مزامت نہیں کی بس اس کے ساتھ چل پڑی ماہی کی دھر ہے یاد آنے پر اس نے چونکتے ہوئے کا جا چکی ہے رہ کر کیا کرتی مگر اس کی باتوں کی وجہ سے حویلی میں بہت باتیں ہو رہی ہیں اس نے تو تھک پڑی مار دیے اور قتل اوف پتہ نہیں اب کیا ہوگا حازم نے تو کبھی معاف نہیں کرنا انہیں وہ خوف زدہ تھی آئے نور کچھ نہیں بولی بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی اس میں کھا لو پلیس سن لو مت دو ہمیں تکلیف ارتسام نے تھک کر کہا تھا پچھلے دو دنوں سے وہ بخار میں تپ رہی تھی مگر نہ کچھ کھا رہی تھی نہ دوائی لے رہی تھی اسحاق خان اور اس کی مالک پریشان تھے وہ ذرا سی ہوش میں آتی اور پھر وہی باتیں کرتی جو ناقابل یقین تھی پھر رونے لگتی اور بے ہوش ہو جاتی رملہ کا آج تیسرا دن تھا اب تک ہر جگہ جیسے خاموشی تھی ارتسام کو یقین تھا کہ حازم چپ نہیں رہے گا ہرگز نہیں رہے گا ایسے میں اس کی خاموش طبیعت سمجھ سے باہر تھی اوپر سے مہیرہ وہ اب جھوٹ بول بس کر دو خدا کا باستہ ہے بس کر دو مہی تم اپنی زندگی کیوں مشکل بنا رہی ہو وہ مر چکی ہے وہ شدت سے چلایا کہتے ہوئے اس کے دل میں ٹیسیں اٹھی تھی مہی نے نہ مانکوں سے اسے دیکھا بخار کی حدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا بکھرے بال اور ماتھے پربندی پٹی وہ دو دن میں جیسے بدل کر رہ گئی مر گئی ہے تو جائیں سب مر جائیں میری بات پر یقین نہیں ہے نا میں پاگل ہوں یہاں جھوٹ بول رہی ہوں ہاں سمجھ نہیں آرہا کسی کو کچھ کوئی نہیں سن رہا کوئی نہیں سن رہا میری ایک تم اس کا ہاتھ جھڑکتے ہو چلاتے ہوئے رو پڑی اس کی ماں بھی رونے لگی اسحاق خان باہر نکل گیا ٹھیک ہے تم ایسا چاہتی ہو تو ایسا ہی ٹھیک ہے شدید غصے کے عالم میں کرسی کو ٹھوکر مارتے وہ کمرے سے ہی نکل گیا مہیرہ ایک بار پھر رو دی اس کا تیسرا تھا اور وہ نہیں گئی کیسے جاتی وہاں تھا کون اور اتنی حمد کیسے جمع کرتی رملہ کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا پھر یہ دکھ تھا کہ کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا سب کو لگ رہا تھا وہ صدمے میں مگر وہی جانتی تھی کہ یہ سچ کا صدمہ تھا جسے کوئی مان نہیں رہا یہ ثبوت کافی ہے شاید اس کا کافی سرد لہجے میں کہا گیا لفظ سن کر انسپیکٹر روکھلا گیا ان لوگوں سے کون واقف نہیں تھا مگر ہم ہم کیا وہ شدت سے بولا میری بیٹی اس شخص کی وجہ سے مر گئی اور وہ سکون سے گھوم رہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اس نے میری معصوم بیٹی کو پیار کے جال میں پسایا اور پھر چھوڑ دیا اور میری بیٹی اس نے خودکشی کر لی کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے ان کے لہجے سے سچ کی بھو آ رہی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ تو ویسے ہی ان دونوں بہن بھائی کو سبق سکھانا چاہتے تھے مگر یہ سب اتنا آسان تھا انہیں نہیں پتا تھا رملہ کی آخری کال کی ریکارڈنگ نے ان کا سارا کام آسان کر دیا اور بھی کافی کالز تھے جو اس نمبر سے کی گئے اور آئی بھی تھی پھر وہ پیسے والے تھے ان کے ہاتھ میں ہی سب کچھ تھا ہم اس کے خلاف ایکشن لیت دیتے ہیں سائن امید دلاتے ہیں کہ وہ لڑکا جیل سے کبھی نہیں چھوٹے گا انسپیکٹر نے اٹھتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا جو انہوں نے تھام کر چھوڑ دیا انسپیکٹر سب کو سلوٹ جھڑتا اپنی ٹیم کا ساتھ باہر نکل گیا تو شاہد جدیال بھی واپس بیٹھ گئے اس کی حمد کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں سوچنے کی ان کے لہجے میں نفرت تھی نفرت تھی حازم نے صگار ایش ٹری میں ملسلہ تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے کنپٹی مسلی مگر آپ کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی اس نے انہیں یاد دلانا ضروری سمجھا جو جھوٹ کو شاید سچ ماننے لگے تھے جو بھی ہوا اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا تمہاری یا میری عزت ہرگز برتاش نہ کرتی جو اس نے کیا کل کو اگر کبیر کو پتا چلتا تو وہ بھی یہی کرتا مگر تم بھول جاؤ کہ یہ قتل تھا یہ خودکشی ہی تھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم پر شک کرے وہ سپارٹ لہجے میں بول رہے تھے کمر جدیال کچھ پریشان اور نادیم لگ رہے تھے وہ بچی ان کے سامنے بڑی ہوئی تھی اور سامنے مر گئی بے وجہ قتل ان کا دل خوف سزا تھا اور پھر کبیر کبیر کی کوئی خبر نہیں تھی اس کی ماں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی مگر وہ نہیں آیا اب تو باقاعدہ رملہ کے قتل کو خودکشی کا نام دے دیا گیا مگر میں چاہتا تھا کہ جرگے کے سامنے اسے سزا میرے پولیس کو ہرگز نہیں لانا چاہیے تھا اس معاملے میں اس کا لہجہ ہنوز پارٹا لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری زندگی جیل میں کٹے پھر اس کی بہن کے بھی پرکار دیں گے بڑھا باپا کیا کر لے گا ان کا لہجہ پورا سرار تھا چونک کر انہیں دیکھا سردور سپارٹ نکاحوں سے اور پھر مردان کھانے سے وہ نکلتا چلا گیا تھا بنا کچھ بولے پیچھے وہ دونوں بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گمتے ایک اپنے اندر کی جنگ سے لڑ رہا تھا اور دوسرا باہر کے معقول کو جنگ میں بتلنے کا خواہش ماند ہوا بیٹھا تھا ایسے کیسے میرے بیٹے کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے نہیں اس نے کچھ نہیں کیا اوہ بابا پیچھے رہو تم تمہارے بیٹے کی وجہ سے بڑے سائن کی بیٹی نے خودکشی کی مر چکی ہے اس شخص نے اسے محبت کے جال میں پھسایا اور پھر نکل گیا تم پوچھتے ہو کیا کیا اس نے ایک پولیس والے نے اسحاق خان کو پیچھے دھکیلتے نفرت اور حقارت سے کہا اور باقی کے اندر گھستے چلے گئے شور کی آواز سنتے مہیرہ پر مشکل اٹھے تو پٹا کندوں پر پھیلاتے وہ باہر نکلی مگر باہر اتنی پولیس دیکھ کر شدید خوف صدا ہوئی مہیرہ اندر جا اس کے باپ نے اسے دیکھتے انچی آواز میں کہا مگر وہ تو شلسی دیکھ رہی تھی ارتسام کو بکھرے بال اور شرٹ کے کھلے بٹن پولیس والا غلیس کالیاں پکتے اسے ہتھکڑی لگا رہا تھا اور ارتسام خاموش تھا میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا یہ سازش ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس کی ماں منتیں کر رہی تھی بھائی اس کے لب حیرت اور صدمے سے ہی ہمیں کچھ وقت تو دیں اوہ بابا اب باتے تھانے میں ہوں گی عاشقی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا اتنے بڑے لوگوں کی لڑکی پر گندی نظر رکھی اب ساری زندگی جیل میں کٹے گی اس کی تو اور وہ لمحے میں سمجھ گئے دیوار کا سہارا لیتے اس نے خود کو گرنے سے بچایا مگر آنسوں کو کیسے بچاتی گرنے سے ابھی پہلے زخم ٹھیک ہی کب ہوئے تھے اور جو نئے مل گئے تھے حازم کے لیے دل میں نفرت اور بڑھ گئی تھی وہ پتھرائی نکاؤں سے انہیں دیکھ رہی تھی اس کی ماں رو رہی تھی باپ منتیں کر رہا تھا جبکہ ارتسام کو اس نے کچھ نہ کہتے دیکھا نہ اور کرتے وہ خاموش تھا رملہ کی موت کے بعد وہ خاموش ہی تو ہو گیا تھا مگر ابھی ایک لفظ بھی نہیں بولا شاید بول ہی نہیں سکا جس لڑکی سے اس نے شدید محبت کی اس لڑکی کی موت کا الزام اسی پھر لگ چکا تھا کیا کہتا کچھ بچتا تو کہتا رملہ کی موت کا ابھی تک اسے دکھ محسوس نہ ہوا تکلیف نہ سہی ابھی تک وہ جس حالت میں تھا وہ صدمے کی حالت تھی ان صدموں نے ان خساروں نے زلطوں نے اس حجر اور عذیت نے اور پھر اس الزام نے ارتسام کو مار دیا تھا اس کا دل دل کی نرمی چہرے کی سنجید کی نکاحوں کی نرمی سب ختم ہو گیا تھا وہ اس گھر سے نکل چکا تھا مگر وہ ادھر ہی رہ گیا تھا اب جو گیا یا جس نے آنا تھا وہ ارتسام نہیں تھا پولیس نے اسے گاڑی میں پھینکنے کے انداز میں بٹھایا مگر وہ کچھ نہیں بولا اپنے باپ کو اس نے منتیں کرتے دیکھا تھا ان کی وہ کچھ نہیں بولا اپنے بہن کو روتے دیکھا کچھ نہیں بولا ماں کو تڑپتے دیکھا کچھ نہیں بولا گاڑیاں دور ہو گئے اس کا باپ گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگا مہیرہ ادھر بیٹھتی چلی گئی چیرے کو تھامتے سب برباد ہو چکا تھا سب کچھ بڑے لوگوں سے پنگا لیا تھا اب اس جیل میں پڑا رہا ہے کیس چلے گا اور پھر تاریخیں تیرا باپ ظلیل ہو کر رہ جائے گا ان عدالتوں کے چکر کٹ کٹ کر دیکھنا دوں پھر تجھے پتا چلے گا پولیس والے نے اسے جیل کے اندر پھینکا اور تنزیہ لہچے میں بولا ایسے کیس ہر دوسرے دن انہیں دیکھنے کو ملتے مگر اس بار کافی بڑے لوگوں نے پرچا کیا تھا عشق ما شوقی کرتے وقت سوچ لیتے ہیں برکردار ظلتیں ملتی ہیں یہ رسوائیاں یہ سب محبت کے ہی کرم سے ملتا ہے تجھے بھی مل گیا اب سہ اور ساتھ آجا ارتسام نے عذیت سے آنکھیں بند کی اس کے جانے کا غم کم ملنا تھا کہ یہ پچتاوا بھی نصیب میرا کہ اس کی وجہ سے وہ مر گئے گھڑن میں سانس لینا مشکل ہونے لگا مگر اسے اب عادت ڈالنی تھی کہ یہی اس کا نصیب تھا دیکھ یہ ہے میرے یوسف و یاکوب کے خالق خیر کے تُو نے پنچی وہ اڑائے جو اڑنے کے نہیں تھے کوئیوٹھ کتے کے بچے تیری زمانہ تو گئی ہے مگر یہ یاد رکھنا کہ تجھے پھر ادھر ہی آنا ہے شکیل نامی پولیس والے نے جیل کا دروازہ کھولتے زہرخند لہچے میں کہا تو ارتسام نے سرد نکاحوں سے اسے گھورا بکھرے بال اور سپارٹ چہرہ آنکھوں میں جیسے کوئی احساس ہی نہیں تھا کچھ لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ باہر نکلا تو سامنے ہی اپنے باپ کو دیکھا جھکے تھکے کندے اسے پشمان کر گئے تھا سب کچھ میرا بیٹا خدایا تیرا شکر ہے اسے دیکھتے ہی ساکھان تقریباً روتے ہوئے اس تک آئے اور شدت سے سینے سے لگایا اسے وہ ان کا لڈلا بیٹا تھا آج اس کی یہ حالت ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تقریباً چار دن بعد ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اس کی زمانت قبول ہے یہ بھی شاہد جدیال کا حکم تھا وہ چاہتے تھے کہ ارتسام جرگے میں وہ اپنے بین کو ونی ہوتے دیکھیں ہم سب ٹھیک کر لیں گے بیٹا تُنہیں ٹینچن نہیں لینی وہ اسے جیسے بھولانا چاہ رہے تھے ارتسام بھی بھی نہ کہہ سکا کہ اگر کچھ بچتا تو ٹھیک کرتے نا جب سب ہی ختم ہو چکا تو ٹھیک کیا کریں گے کل بڑے سائن نے جرگہ بٹھایا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ پولیس کو ساتھ ملا کر اب جرگہ کیوں بٹھا دیا وہ کافی پریشان لگ رہے تھے ارتسام ایک تمچوں کا جرگہ اب وہ جرگے میں کیا کہنا چاہتا ہے اس کا دماغ شل ہونے لگا وہ کب سے اس کے سینے لگے روئے جا رہی تھی رملہ کا دکھ کم تھا کہ اب ارتسام کا دکھ پچھلے تین چار دن سے سکتے ہی گزرے تھے ارتسام کی کیا غلطی تھی جو اس کے ساتھ یہ سب کیا اب تم چپ ہوگی یا نہیں وہ سنجید کی سے بولا تھا اس کا رونا کب پرداشت تھا اس کی ماں کب پرداشت تھا اس کی ماں کب اس کے بال ٹھیک کرتی تو کبھی رونے لگتی بھائی میری وجہ سے تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا بس جو ہونا تھا ہو گیا اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ جرگے کی کیا تک بنتی ہے اس کے سر پر لب رکھتے وہ قدر پریشانی سے بولا وہ حازم وہ مجھے تو کوئی سزا اس کا دل دہل گیا ایسا نہیں ہونے دوں گا میں وہ سرد لہجے میں بولا اور باپ کی طرف مڑا میری بہن اس سب میں کہیں نہیں آنی چاہیے بابا میں ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا اس کا لہجہ سپارٹ اور نگاہیں سرد تھی اسحا کھان کچھ نہیں بولا ایک طرف لڑلہ بیٹا تھا تو دوسری طرف جوان بیٹی کچھ تو چنتا کچھ نہیں ہوگا تیری بہن کو اللہ نہ کرے کہ کچھ بھی ہو ماں نے نم لہجے میں کہا میں تیرے لئے کھانا بناتی ہوں تو تب تک تھوڑا آرام کر لے وہ محبت سے بولے وہ ہیرہ نے تھکن زدہ سا چہرہ اس کے کندے پر رکھ دیا ارتسام کے ہوتے اسے خوف نہیں تھا مگر ارتسام اس کا کیا ہوتا اس کا دلور زخمی ہوتا جا رہا تھا کل رات تیری یاد نے توفاں وہ اٹھایا آنسو تھے کہ پلکوں پہ ٹھہرنے کے نہیں تھے اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے کچھ خواب تھے ایسے کہ بکھرنے کے نہیں تھے رات کافی اندھیری ہو چکی تھی ہر طرف سناٹا تھا ایسے میں بھاری قدموں کی چاپ پاس آتی سنائی دے رہی تھی قدموں میں لڑکھڑا ہٹتی بال ماتے پر بکرے تھے سفید شٹ کے بٹن کھلے تھے وہ قبرستان میں داخل ہوا چال میں واضح ہار تھی آنکھوں میں درد لیے ہار لیے صدمہ لیے وہ گرتا پڑتا اس قبر تک آیا جو کچھی تھی ابھی وہ دھری گر گیا شکست خوردہ سا ایسی مات ہوئی تھی کہ سب کچھ بھول گیا تھا اسے پانے کا جنون اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کی موت کے بعد جیسے کچھ نظر ہی نہ آ رہا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا دن رات نشا کرتے گزرنے لگے یہ سوچ اس کا جینہ محال کر رہی تھی کہ وہ معصوم لڑکی اس کی زد کی وجہ سے مر گئے اسے سانس نہیں آ رہا تھا اس کی بند سانسوں کا سوچ کر مگر آج حمد کر کے حقیقت دیکھنے چلایا کبیر نے اس کی قبر کی مٹی کو ہاتھوں میں بھرا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ تم ہی مر جاؤ مگر میری زد نے تمہیں مار دیا وہ نادم لہجے میں سرگوشی نمہ بول رہا تھا مگر سننے والی اب کہاں سن رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رملہ ایسا بھی کر سکتی ہے وہ اتنی بہادر تو نہ تھی پھر کیسے میں اب کیا کروں کیسے کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا رملہ تو تم کیوں چلی گئی ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا تھا اسے بولا نہیں جا رہا تھا تو رونے لگا اور پھر بھرپور مرد رات کے اس پہر اس کی قبر کے پاس بیٹھا رو رہا تھا مگر اب کیا ہو سکتا تھا ازالی ناممکن تھے اب اگلی شبہ جتنی روشن تھی اتنی خوف صدا کر دینے والی بھی تھی سفید کارٹن کے شلوار کمیز پہنے وہ نجانے کن سوچوں میں گمتا جب ماہیرہ باہر ہے مجھے نہیں جانا بھائی جر جرگے میں نہیں جانا مجھے وہ کافی ڈڑی ہوئی لگ رہی تھی ارتسام کو ترس آیا تھا اس پر ہم تمہاری ساتھ ہوں گے ناممہی چاہتا تو میں بھی نہیں ہوں کہ تم جاؤ مگر تمہارا جانا ضروری ہے پتہ نہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کچھ بھی مگر ماہیرہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر روگی تو کیسے چلے گا بیٹا میری زمانت کچھ ہی دنوں کی ہے پھر ماں بابا کو کون دیکھے گا تم روتی رہوگی تو مجھے بہت فکر رہے گی ان کی تم رونا تو چھوڑو نا اب میں نہیں رہوں گا جو بار بار تمہیں چھپ کرواؤں وہ اسے سمجھا رہا تھا مہیرہ اور رونے لگی وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں ہوگا وہ نہ ہوا تو مہیرہ کیا تھی اسی کے سہارے تو تھوڑی بہت پہادر تھی وہ یا بننے کی کوششیں کرتی کیونکہ اسے پتہ تھا ارتسام اسے ہر جگہ بچا لے گا اب رونا ہوتا تو پھر کیا ہوتا اچھا چھپ اب رونا نہیں ادھر آو میں نے بابا کو کہا کہ تمہیں اس معاملے سے دور رکھیں میں اپنا کچھ کر لوں گا وہ اسے سینے سے لگاتے بولا حالکہ وہ خود بھی کافی پریشان تھا اسے لے کر جرگے میں جاؤ آج بہت بڑا جرگہ ہے واحد صدیال نے سامنے بیٹھے سفید شلوار کمیز میں ملبوس سامر کو دیکھتے ہوئے کا جو چائے پی رہا تھا ان کی بات پر ان کی طرف جتاتی نظروں سے دیکھا میرانہ وہاں کسی کو پسند نہیں آئے گا اس کے لہجے میں تنس تھا جو واحد صدیال نے بمشکل سا آئینور رملہ کی موت کے بعد کافی خاموش ہو گئی تھی وہ زیادہ تر کمرے میں رہتی سب اس کے لیے بھی پریشان تھے مگر وہ باہر نہیں آتی ماں نے تاثر سے اسے دیکھا بیٹا نہ جانے کیوں آرام سے بات نہیں کر سکتے تھے باپ اور بیٹا نہ جانے کیوں آرام سے بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تمہارے فیصلے کرنے ہی نہیں آتے تمہیں وہ سنجید کی سے بھولے تو سامر حسا مجھے یہ دوگلے فیصلے کرنے سچ میں نہیں آتے بابا یہ کام آپ کو ہی مبارک ہو وہ چائے کا کپ واپس رکھتے وہ کھڑا ہوا واحد صدیال نے لب بھیجے سب ان کے تابے تھے مگر ان کا اپنا بیٹا انہیں کسی کھاتے میں نہیں لاتا تھا بیٹا ناشتہ تو مر گئی وہ شالکندے پر سیٹ کرتے وہ باہر نکل گیا اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا اسی کا باپ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا اور وہ بھی غلط فیصلے مگر وہ ان جیسا نہیں بن سکتا تھا وہ ان کی صحبت سے دور رہنے لگا میں نے تم سے ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں ہوا تم سے وہ بھی غصے سے بولتے اٹھ کرے ہوئے لڑکیاں دھرختوں پر تو نہیں لگی ہوتی نا کہ کوئی بھی پسند کی توڑ لو اب اتنی جلدی کہاں سے لے کر آؤں میں اس کے لیے لڑکی وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی باپ بیٹے کی لڑائی میں وہی رگڑی جاتی تھی گاؤں کے ایک بڑے میدان میں گھولائی کی صورت میں چارپائیاں اور کرسیاں رکھی جاتی باقی لوگ دور سے دیکھتے اور سنتے تھے رفتہ رفتہ لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے جرگے میں اورتے ہیں اور لڑکیاں سب ہی آ سکتی تھی اس لیے رش بنتا جا رہا تھا جتنے موت نہیں پاتے کوئی حازم کو قاتل کہہ رہا تھا کوئی مہیرہ کو پاگر کوئی افسوس کر رہا تھا تو کوئی انتظار کر رہا تھا ابھی کچھ بڑے لوگوں نے آنا تھا جن کا انتظار کر رہے تھے سبھی پھر ہی جرگہ سٹارٹ ہوتا پھر ہی جرگے نے شروع ہونا تھا ہلکے نیلے رنگ کی شلوار کمیز پہنے سیال لمبے بال چھٹیاں میں بند کیے وہ سفید شال کندوں کے گرد پھیلائے ارتسام کے پاس کری تھی خوف سے رنگت سرک ہو رہی تھی دو لٹیں دائیں بائیں سے چہرے پر جھول رہی تھی وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ایسا کیسے ممکن تھا اس نے سامنے بیٹھے سیاہ شلوار کمیز میں ملبوس حازم کو دیکھا اسے گھٹن محسوس ہونے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ گھبراتے ہوئے بولی تو ارتسام نے چونک کر اسے دیکھا وہ اتنے لوگوں میں شاید گھبرا رہی تھی جو اسے گھور رہے تھے تم تھوڑی دیکھ سائٹ پر ہو جب دھوپی ہے جرگہ شروع ہونے میں وقت ہے ابھی وہ نرمی سے بھولا تو مہیرہ سر ہی لاتے دور ہوتی گئے تم سے تو کوئی شکوہ نہیں چارہ گری کا چھوڑو یہ میرے زخم بھرنے کے نہیں تھے اے زیست ادھر دے کہ ہم نے تیری خاطر وہ دن بھی گزارے ہیں جو گزرنے کے نہیں تھے تم کافی ڈڑی ہوئی لگ رہی ہو کیا ایسی بات ہے اس کا تمسکر اڑاتا لہجہ بھاری آواز مہیرہ ایک دم پیچھے مڑی تو وہ سامنے کھڑا تھا مگر اسے نہیں دیکھ رہا تھا تمہیں لگتا ہے تم مجھے دھمکا کر چپ کر والو گے اور رملہ کا قتل معاف ہو جائے گا تمہیں کچھ پل پہلے والا خوف سائل ہوا تو وہ نفرت سے بولی حازم نے ایک پل کو اسے دیکھا کیسی نفرت تھی اس کے لہجے میں اس کی آنکھوں میں ایسا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے دوسری صورت میں کیا ہاں تم نے جو ارتسام کے ساتھ کیا میں وہ کبھی معاف نہیں کروں گی تم نے میرے بھائی کی رسوائی کی تکلیف دی اسے نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے شدید نفرت وہ نفرت سے بولی مگر سیاہ پورکشی شان کے نام ہو گئے پھر وہی منظر یاد آ گیا کیسے مار دیا تھا اس نے رملہ کو کتنا درد تھا اس کے چہرے پر کتنی آس تھی جینے کی مگر اسے رحم نہ آیا آتا بھی کیسے اس کی غیرت کا جو سوال تھا اور اسے کیسے اور اسے کیسے کچھ یاد رہتا ٹھیک ہے میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ماف کر دوں گا مگر اس سے پہلے تمہیں میری شرط ماننی پڑے گی اس کی بتمیزی کو نظر انداز کرتے وہ اپنی بات پڑا کیسی شرط اسے حیرت ہوئی تھی وہ کیسے اس کے سامنے کھڑا اطراف کر رہا تھا کوئی شرمندگی نہیں تھی چہرے پر کوئی ملال نہ تھا تم نے پورے گاؤں کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا یہی نہیں مجھ پر الزام بھی لگایا قتل کا اب تم سب کو بتاؤ گی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی یہی نہیں تم مجھ سے معافی بھی مانگو گی اس کے سوٹ پڑتے دلکس چہرے کو دیکھتے وہ بلکل سرد لہجے میں بولا تو مہیرہ نے صدمے سے اسے دیکھا الزام کون سا حازم سرحان یہ تم بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ رملہ کا تم نے قتل کیا تم مجھے چھوٹا ثابت مجھے بحث نہیں کرنی تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو ورنہ ورنہ کیا ہاں کیا کروگے تم تم جیسے قتل قتل کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں ٹھیک کہا تم نے قتل کے سوا ٹھیک کہا تم نے قتل کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں تمہارا بھائی جیل کی سلاحوں کے پیچھے بن رہے گا کل کو یہ خبر بھی آ سکتی ہے کہ کچھ قیدیوں کی لڑائی میں مارا گیا وہ حد نظر پھیلے کھیتوں کو دیکھتا وہ کافی آرام سے بولتا اسے شل کر گیا تو تم تمہاری حمد بھی کیسے سب کو بتاؤ کہ رملہ نے سب کو بتاؤ کہ رملہ نے خودکشی کیا سب کو بتاؤ گی تو چھوڑ دوں گا تمہارے گھر والوں کو وہ اس کی بات کٹ گیا مہیرہ اسے صدمے سے دیکھ دی رہے ایک بات تمہارے گھر والوں میں تم تمہارا باپ اور تمہاری ماں شامل ہے نا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خود کو اور اپنے ماں باپ کو مجھ سے بچا کر دکھانا دیدہ دلیری سے اس کے سرک بھرے بھرے گال پر اپنا خودرہ بھاری ہاتھ رکھتے وہ جیسے اسے بہلاتے ہوئے پولتا شل کر گیا مہیرہ اسے دیکھتی گئی اور وہ مہیرہ کو اس کے گال جیسے روئی سے بھی نرم لگ رہی تھے اس کا دم اچلا تو ایک دم سے پیچھے کیا اس کا ہاتھ اور خود بھی دور ہوتا چلا گیا وہ مہیرہ کوئی حرکت نہ کر سکی گال مزید سرک ہوئے ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی کو ونی کی صورت میں میرے بیٹے کے نکاح میں دو اسی صورت میں تمہارا بیٹا بخشا جائے گا ورنہ تمہارے بیٹے کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے شاہد جدیال نے سامنے کھڑے اس حق خان کو دیکھتے اس پارٹ لہجے میں کہا تو جیسے سپر سکتا تاری ہوا مہیرہ نے شدت سے باپ کا بازو دبوچا وہ کہیں چھپنا چاہ رہی تھی حالات ایسے ہو جائیں گے اس نے سوچا کب تھا جبکہ ارتسام ارتسام نے نفرت اور صدمے سے انہیں دیکھا میری بہن کا نام بھی نہیں لیں گے جرگے میں میری وجہ سے اس کا دل کٹا میری وجہ سے رملہ مری ہے تو سزا جرگے میں تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے لڑکے تمہارے باپ سے بات ہو رہی ہے تو چھپ رہو تم عساق خان بیٹے یا بیٹی میں سے کسی ایک کو چنو اب کی بار بولنے والے واحد صدیال تھے جرگے میں کافی لوگ تھے مگر سامر مرکہ ہی نہیں تھا کیوں حازم تمہارا کیا فیصلہ ہے اس کی بہن کو ونی میں لو گئے ایک اور سرپنٹ سامنے بیٹھے تھے سیاہ شلوار کمیز میں ملبوس حازم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا حازم نے پہلے انہیں دیکھا اور پھر چہرہ ہلکا سا مور کر اس لڑکی کو اس کے دیکھتے ہی مہیرہ اور چھپ گئے نہ جانے کیوں وہ آج اتنی خوف صدا تھی اگر اسے ونی کر دیا جاتا حازم کے نکاح میں دے دیا جاتا تو اس کا جینا مشکل کر دیتا وہ ایک تو اس نے پورے گاؤں کے سامنے اسے تھپڑ مارے تھے اور پھر رملہ کے قتل کا الزام بھی لگایا تھا خیر الزام تو نہیں تھا مگر اس کے سچ کو اسی کھاتے میں ہی نہیں لاتا وہ لوگوں کے سامنے بھی بول دیتی تب بھی ارتسام نہیں بچ سکتا تھا پھر اسے یقین تھا کہ اس کا باپ ہمیشہ بیٹے کو فوقیت دے گا اس پر اور اسے چھوڑ دے گا مگر وہ پھر بھی اسحاق خان کے بازو کو زور سے پکڑے کھڑی رہے ارتسام پر سپاٹ نگاہوں سے حازم کو دیکھ رہا تھا جس کی نگاہیں بیچ جرگے میں اس کی بہن پر دیں مجھے منظور ہے وہ مدہ مگر بھاری آواز میں بولا آج سے پہلے وہ بھی ونی کی رسم کے خلاف تھا مگر اس وقت اس وقت شاید اس کے دل میں چور تھا اسے وہ لڑکی مل سکتی تھی آج اور اسی وقت تو پیچھے کیوں ہو جاتا پھر کافی حساب چکتا کرنے تھے اسے پھر اس کا لمس ابھی بھی ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا مہیرہ نے خوف سے آنکھیں بھیج لیں ارتسام کے دل میں کچھ اور نفرت اور بدلے کی آگ بھڑکنے لگی مگر وہ چپ تھا اس کے اندر ایک توفان تھا وہ برباد کر دینا چاہتا تھا حازم کو پہلے اس کی محبت اب اس کی بہن اس کا دماغ سائن سائن کر رہا تھا ابھی کوئی کچھ بولتا کہ یکے بعد دیگرے کچھ گاڑیاں آ کر رکھی دوسرے نمبر والی گاڑی کا بیک ڈور کھولتے سفید کارٹن کی شلوار کمیز پہنے کندوں پر شال رکھے سامر میر آنکھوں پر گوگلز لگاتے باہر نکلا اسے نہیں پتا تھا کیا جرگہ کس کا تھا اور نہ ہی وہ شامل ہونا چاہتا تھا جرگے میں مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ آ گیا سامر دائیں ہاتھ ماتے پر لے جاتے سب کو سلام کرتے حازم کے ساتھ بیٹھ گیا سب نے ایک معدب نظر سے اسے دیکھا اور پھر اسحاق خان کو جو شاید فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا بولو اسحاق خان شاہد جدیال نے مغرور لہچے میں کہا انہیں یقین تھا کہ ایک بار پھر بیٹے کا انتخاب ہوگا اور وہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا اس لڑکی نے بھرے گاؤں کے سامنے ان کے بیٹے کا تماشاہ بنایا تھا اس کے بھائی نے اس کی بیٹی سے محبت کرنے کا گناہ کیا تھا وہ کیسے جانے دیتا ہرگز نہیں مہیرہ کو ونی کی صورت میں لینے کے بعد وہ ارتسام کو کسی کیس میں اندر کرنے کا پورا ارادہ رکھتے تھے بابا نہیں جانا مہیرہ نے جیسے ہلتا جا کی تھی اس کی آنکھیں برس رہی تھی سامنے ایک تم جیسے چونکا سامنے ارتسام کو اور پھر ساکھان کو دیکھتے جب نظر مہیرہ پر گئی تو ساکت رہ گئے دل بھی ساکن ہوا وہ شل نکاحوں سے اس لڑکی کو دیکھتے جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر واحد صدیال کی مگر واحد صدیال کی اگلی بات اس پر سب واضح کرتی گئے اس کے دل کی دھڑکنیں روک چکی تھی ان کی بات وہ ایک دم کھڑا ہوا حیرت اور صدمے سے اپنی بیٹی کو ونی میں دے دو یہ تمہارے اور تمہارے بیٹے کے حق میں بہتر ہوگا وہ سرد لہجے میں بولے تو اساکھان نے نم آنکھوں سنگ اپنے بیٹے کو اور پھر خود میں چھپتی بیٹی کو دیکھا فیصلہ کرنا مشکل تھا مگر فیصلہ کرنا تھا سب سانسے روکے اس کے بولنے کے منتظر تھے اساکھان نے مہیرہ کا ہاتھ چھوڑا تو اسے لگا وہ بس ختم اب اسے حازم سے کوئی نہیں بچا سکے گا بیٹھ جاؤ حازم نے اس کا ہاتھ پکرتے سپارٹ لہجے میں کا اس کی نگاہوں کی بے قراری اور بے پاکپن جو مہیرہ کو جیسے اپنا سمجھ کر دیکھ رہا تھا حازم سے برداشت نہ ہوا جب ہی اسے زبردستی بٹھایا سامر اب بھی اسی کو ہی دیکھ رہا تھا ابھی تو دل میں جیسے وہ آئی تھی اور اب اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا وہ خوفزدہ سی جرگے کے بیچ اکیلی کڑی تھی تو تم میرے بیٹے اور تسام میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا مہیرہ کی آنکھیں برسنے لگی اس کے باپ نے ایک بار پھر بیٹے کا ہی انتخاب کیا تھا شاہد جدیال نے موچوں کو تاؤ دیتے اسے دیکھا حازم کا دماغ کسی اسی پل میں رہ گیا سامر کی بیچینی وہ بے قراری اس کی آنکھوں میں وحشت برپا کر گئے سامر سانس روکے ہوئے تھا وہ ایسا کبھی نہ ہونے دیتا وہ جانے کیا کرتا مگر ونی ہرگز نے ارتسام کچھ کہتا کہ تم دنیا سے لڑ سکتے ہو مگر میری بیٹی نہیں لڑ سکتی مجھے معاف کر دو مگر میں مہیرہ کو ونی نہیں ہونے دے سکتا ہوں وہ معصوم برباد ہو جائے گی جہاں سب کا سانس رکا وہیں سامر اور مہیرہ نے گہرا سانس لیتے اپنی سانسیں بحال کی ارتسام نے ان کے جڑے ہاتھوں کو تھامتے لبوں سے لگایا وہ امانت ہے میری اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کے لہجے میں التجاہ تھی اسحا کھان تم بیٹے کو چھوڑ رہے ہو اپنے بیٹیاں تو ویسی بھی اپنی نہیں ہوتی اور تم غلطی کر رہے ہو یہ چن کر واحد صدیال کو جیسے سب غلط ہوتا نظر آیا وہ نفرت اور بیبسی سے بولا ابھی وہ میری عزت ہے اور میں ہرگز اسے ونی میں نہیں جانے دوں گا جو میرے بیٹے پر الزام ہے وہ میرا بیٹا سہے بیٹی نہیں سہے گی ان کا لہجہ سنجیدہ ہوا بیٹی عزت تھی بیٹی معصوم تھی کمزور اور نازوب تھی مگر بیٹا تو بہادر تھا دنیا کی اونچ نیت سمجھ سکتا تھا مگر مہیرہ نہیں سمجھ سکتی تھی اسے باپ بھائی کا سہارا چاہیے تھا ان کا ساتھ ان کا ساتھ چاہیے تھا ارتسام بیشک ان کا لادلہ تھا میری بیٹی عزت تھی وہ رسوہ ہوتی تو اس کے پاس کیا بچتا کچھ بھی تو نہیں مگر تمہیں اپنی بیٹی کو خون بہا میں دینا ہوگا یہ جرگے کا فیصلہ ہے تمہیں ماننا ہوگا وہ ایک دم کھڑے ہوئے حکم صادر کرتا لہجہ سب کو شل کر گیا تھا سچ پوچھ تو یہ جان بڑی مشکلوں میں ہے یاسین پڑھ کے بھونک تمہیں اپنی بیٹی کو خون بہا میں دینا ہی ہوگا یہ جرگے کا فیصلہ ہے تمہیں ماننا ہوگا وہ ایک دم کھڑے ہوگئے حکم صادر کرتا لہجہ سب کو شل کر گیا ایک دم یوں بازی پلٹ جائے گی اسے خبر نہیں تھی اسے لگا کہ وہ بھی بیٹے کو چنے گا مگر عصاق خان نے بیٹی کو چن کر سب کو جیسے حیران کر دیا میں بیٹی ہرگز نہیں دوں گا اس کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تو سزا بھی اسے نہیں ملے گی ارتسام اگر گناہ کار ہے تو اسے سزا دیں وہ سب کے سامنے ہے مگر بیٹی نہیں ہرگز نہیں خوفزدہ سی مہیرہ کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے وہ سپارٹ لہجے میں بولا تھا اگرچہ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا اس کے لئے تو فیصلہ مشکل ہی تھا اگر مہیرہ کے خلاف فیصلہ کر دیتا تو اس کے حالات کیسے ہو جاتے وہ جانتا تھا حازم نے کچھ پل رکھ کر مہیرہ کو اور پھر ارتسام کو اور پھر سامر کو ایک نظر دیکھتے آنکھوں پر گوگلز لگاتے بینہ کوئی دوسری بات یہ جرگے سے ہی نکلتا چلا گیا اس کی ذات کی نفی کی گئی تھی وہ کیسے کر لیتا برداشت مگر یہ میرا فیصلہ شاہد جدیال یہ ہمارے اصولوں میں شامل نہیں ہے کہ جبرن کسی سے بات منوائی جائے جب مجرم حاضر ہے جب مجرم حاضر ہے تو معصوم کو سزا نہیں مل سکتی جرم ثابت کرو اور پھر پولیس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اسے کڑی سے کڑی سزا سنائیں گے ایک اور سرپنچ قدرے انچی آواز میں بولا تو باقی سارے بھی متفق ہوئے مہیرہ کی بس ایک پل کو نظر سامر پڑ گئے اور پھر وہ نظروں کا ذاویہ بدل گئے اس وقت وہ اتنی خوف صدا تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی ارتسام نے مطمئن ہو کر گہرا سانس لیا خود پر سب برداشت تھا مگر جوان بہن اس کی گہرت گوارہ ہی نہ کرتی کہ جوان معصوم بہن کو بیجا ظلم سہتے دیکھتا وہ معصوم تھی جانتا تھا وہ شاہد جدیال نے نفرت سے ان دونوں کو دیکھا تھا اس جرگے میں اس جرگے میں تم دونوں کو رسوا نہ کیا نہ تو میرا نام بھی شاہد جدیال نہیں شاہد جدیال نے نفرت سے ان دونوں کو دیکھا تھا اسی جرگے میں تم دونوں کو رسوا نہ کیا نہ تو میرا نام بھی شاید جدیال نے انہوں نے فکر سے سوچا مات انہیں اور گرا چکی تھی وہ اپنے بندوں کے ساتھ جرگے سے نکل گئے چیمی گوئیاں شروع ہو چکی تھی ہر کوئی اپنی اپنی کہہ رہا تھا سرپنچ لوگ واپس پیٹ گئے اور باقی کے جا رہے تھے تم کیا کر رہے اب یہاں جرگاہ اٹھ چکا ہے وہ جو سامنے کھڑی پریشان سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا باپ کی آواز سن کر چونکا ضرور مگر ظاہر نہیں ہونے دیا ہاں نکل رہا تھا بس سنجید کی سے کہتے اس نے دوبارہ سامنے دیکھا تو وہ تینوں وہاں نہیں تھے اسے بے چینی ہوئی جبکہ واحد صدیال نے قدر ناگواری سے اس کی یہ بے چینی نوٹ کی تھی اب تم روکر ہمیں پریشان کر رہی ہو ماہی پتہ نہیں اس لڑکی کو اتنا رونا کیوں آتا تھا ارتسام نے سر پکڑ لیا میری وجہ سے سب خدا کے لیے ماہی خدا کے لیے اس نے باقاعدہ دونوں ہاتھ چھوڑے تھے اس کے آگے اس کی زمانت کچھ ہی دن کی ہوئی تھی اب اسے واپس جانا تھا مگر یہ لڑکی تو سب بھولے رو رہی تھی اس ہاں کھان کمرے میں بنتے جبکہ ماں دونوں بچوں پر نہ جانے کیا کیا پڑ کر پھونک رہی تھی ان کے جرگے میں جاتے وقت دل کافی خوف صدا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ اگر ماہیرہ کو ونی میں مانگ لیا گیا تو مگر اب وہ مطمئن تھی مگر ارتسام کا دکھ دل چی رہا تھا اگر ماہیرہ کو کچھ ہو جاتا تو وہ شاید سہ نہ پاتی ارتسام کے لیے انہیں یقین تھا کہ وہ لڑکا تھا حالات سے لڑ سکتا تھا مگر ماہیرہ تو بیٹی تھی نا وہ بیٹی جسے نازوں سے پالا پوسا تھا ارتسام نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا اب باپ کو بیٹی بھی عزیز تھی اور کتنی عزیز تھی یہ آج پتا چل گیا تھا بس وہ خوف صدا تھا بیٹی سے نہیں بیٹی کے نصیب سے وہ اس پر سکتی بھی اس لیے کرتا کہ اسے سکتی کا بھی پتا مگر ماہیرہ وہ کب ان کے غصے یا ڈانٹ پر خفا ہوتی وہ تو باپ کی فکر سمجھتی خوش رہتی جب ونی میں اس کو مانگا گیا تو ایک پل کو اسے لگا کہ اس کا سارا ڈر سامنے تھا بیٹی کا نصیب اسے نگل جانے کو کھڑا تھا ایک پل کو گھبرا گیا یوں لگا کہ بس اب نہیں بچا سکے گا اسے مگر پھر سامنے کھڑا ہو گیا ایک کوشش کی کر تو وہ یہ بھی سکتا تھا کہ اسے بیٹی کا نصیب سمجھ کر پیچھے ہو جاتا اور ساری زندگی غم مناتا کہ نصیب کی مار تھی مگر اب ماہیرہ کو بچا کر اسے احساس ہوا کہ بڑے نصیبوں سے اچھے ماں باپ بیٹیوں کو بچا سکتے ہیں اور اس نے بچا لیا مگر ارتسام اس کا دکھ تھا مگر امید بھی تھی بس اسی امید کے یقین پر ایک پار پھر لڑنا تھا اولاد کے لیے بیٹے کے لیے آپ کی بار آپ کو پھر پولیس لے جائے گی ہمارا کیا ہوگا وہ بہت اداستی ارتسام کے بغیر اسے کہاں رہنا آتا تھا وہ اس کا سایہ تھا مہیرہ میں وہاں ٹھیک رہوں گا اگر تم لوگ یہاں ٹھیک رہے تو بابا بہت پریشان ہے اور ماں بہت اداست ایسے میں اگر تم ان کو سہارا نہیں دوگی ان کی حمد نہیں بنوگی تو کون بنے گا تمہیں میں نے اتنا لات پیار اور حمد اس لیے تو نہیں دی کہ تم ضرورت کے وقت خوف صدا ہو جاؤ یار تم سب کر سکتی ہو تمہیں کرنا ہوگا پلیز وہ اسے سمجھا رہا تھا ماں باہر جا چکی تھی اور وہ دونوں اکیلے تھے مہیرہ نے ایک پار پھر آنسوں کو صاف کیا وہ تو آپ کے ساتھ میں بہت بہتر بننے کی کوشش کرتی تھی میں اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اس نے معصومیت سے جیسے یہ طرف جرم کیا تھا نہیں تم ویسے بھی بہت بہتر ہو بابا کے ساتھ رہنا ماں کو میری کمی محسوس نہ ہونے دینا مجھے یقین ہے کہ میں جلد باہر آنگا پھر اس حازم کو بھی دیکھ لیں گے آخری بات اس نے قدر اس پارٹ لہجے میں کی تھی مہیرہ اب کچھ نہیں بولی وہ بس خوف صدا تھی شدید خوف صدا کچھ حازم کی دھمکی نے ڈرا دیا تھا اور کچھ ارتسام کے جانے نے اس کے اندر ڈر بھر گیا تھا پھر جیسے ایک پند کمرے میں دھواں بھرتا ہے ویسے اور اس ڈر نے اسے خاموش کر دیا تھا کوئی دسویں سگار اس نے سلگاتے لبوں کے درمیان رکھا اور کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا ہے اب سگار پیتے کرسی پر آگے پیچھے جھول رہا تھا بکھرے بال اور سنجیدہ چہرہ عجیب حالت ہو رہی تھی صبح جب سے مہیرہ کو دیکھا اور جس حال میں دیکھا چین قرار سب لٹ گیا تھا وہ اس کے حواسوں پر یوں سوار ہوئی کہ پھر کچھ کہنے یا یاد رہنے کے قابل نہیں رہا کچھ دنوں سے وہ بس خود کو دلاسے دے رہا تھا کہ ہاں وہ بے انتہا خوبصورت تھی کوئی بھی اسے دیکھتا تو بس دیکھتا رہ جاتا اس کے چہرے کی معصومیت آنکھوں کی شرارت اور وہ ہونٹ وہ پھولوں سے سجی لڑکی اسے پسند آ گئی تھی بس اس نے خود کو بہت پہلایا مگر آج اس کا نام جب حازم کے ساتھ لیا گیا تو دل کیوں دھڑکنے سے انکاری ہوا تھا کیوں بے قراری رگو پہ میں سرائت کر گئی تھی آج تو وہ بچ گئی مگر یہ سوچ اسے کیوں ہلکان کر رہی تھی کہ وہ کسی اور کی بھی ہو سکتی تھی حازم کیوں اتنا بہی سو رہا تھا یا وہ اس پر کیوں الزام لگا رہی تھی یا پھر سچ میں کیا وہ حازم کو جانتی نہیں تھی تو وہ یوں رسوا کرتا کہ اسے وہ پھر جینے کے قابل نہ رہتا دشمنوں میں اس سے زیادہ دشمن ہی کون کر سکتا تھا بھلا وہ کیوں خود کو مشکلوں میں ڈال رہی تھی پھر وہ خوف صدا کیوں تھی وہ بھی اس قدر پہلی ملاقاتوں میں تو وہ اسے کافی نیڑر لگی تھی پھر اس قدر خوف سامر ایک تم کھڑا ہوا سگار ایشٹری میں مسئلہ اور گہرا سانس لیا اسے حازم سے بات کرنی چاہیے معاملہ کیا تھا وہ جاننا چاہتا تھا جب ہی حلیہ کی پرواہ کیے بغیر بس گھاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا دیرے کے باہر آ کر اس نے جیپ روکی اور اجلت میں اندر داخل ہوا جانتا تھا کہ اس وقت حازم بہی ہوگا اور ہوا بھی یہ دیرے کا یہ پورا کمرہ دھوئے سے بھرا تھا وہ سگار پیے جا رہا تھا بال بکرے سے اور چہرے پر چھائی وحشت سامر کچھوں کا اتنی پریشانی وہ بھی تمہیں اس کے سامنے بیٹھتے وہ قدر حیرانگی سے بولا دونوں کچھ بکرے سے لگ رہے تھے ایک ہی لڑکی کی وجہ سے تم اپنی بھیک کراریوں کی داستان سنا اس سامر میر چہرے کی طرح لہجے میں بھی وحشت تھی سامر اسے سمجھ نہ سکا وہ سگار کو اور سامر کو دیکھ رہا تھا میں سمجھا نہیں وہ سچ میں آج کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا حالات ہی کچھ ایسے ہو چکے تھے مگر میں سمجھ چکا ہوں کہ تم اس لڑکی کی حوالے سے بات کرنے آئے ہو سگار کو ایش ٹری میں مسلتے وہ سیدھا ہوا اب کافی نرمی سے بولا تھا سامر کو حیرت نہیں ہوئی ٹھیک سمجھ رہے ہو اور اگر سامر جی گئے ہو تو مجھے وہ بتا دو جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تم چاہتے کیا ہوا پھر وہ سنجیدہ ہوا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا سنجیدہ گہری نگاہوں سے دو باتوں میں سے ایک چاہتا ہوں پورا سرار لہجہ سامر متوجہ ہوا اور وہ دونوں باتیں کیا ہیں اتنا تو تم نے دیکھا کہ اس لڑکی نے میرے مطلب حازم سرحان کے موپر بھرے گاؤں کے سامنے تپڑ مارے وہ رکا سامر اب سپارٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں ایسی حرکتیں کسی کو معاف نہیں کرتا اس کے لہجے میں بلا کا غرور تھا سامر کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا وہ بس سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کو بھی نہیں کر سکتا ہوں کسی صورت نہیں اس نے صاف نفی میں سر ہلایا وہ کہیں نہ کہیں اس کے دلی جذبات سے واقف ہو گیا تھا اور یہ قابل برداشت سا لگ رہا تھا تم چاہتے کیا ہو وہ بتاؤ بے لچک بے مروت سپارٹ لہجہ سامر کی نکاحوں میں اتنی ہی آگ تھی یا تو اسے برباد کر دینا چاہتا ہوں یا پھر وہ رکا ذرا سا اس کے پاس جھکا یا پھر وہ سوالی ہوا دل کچھ تیزی سے اور کچھ ناگواری سے دھڑکا یا پھر اسے پانا چاہتا ہوں اب تم مشورہ دو تیری تو مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سامر نے پل میں اس کا گریبان پکڑا یوں کہ دونوں مقابل ہوئے پھولی رگیں سرخ رنگت حازم سرحان کو اسی پل یقین ہو گیا کہ سامنے کھڑا اس کا دوست وہ خوبرو شخص اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا وہ لاپروا حسین لڑکی شاید اس بات سے ابھی ناواقف تھی کہ وہ ایک حاکم کا عشق اور دوسرے حاکم کا جنون بن چکی تھی تو کیوں پریشان ہو گیا ہے تو اس کے ہاتھ کالر سے جھڑکتے وہ تنزیہ لہچے میں بولا سامر کو جیسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تھا تو لڑکے کو جو لڑکی کو بھی وہ عجب زدی لہچے میں بولا اب وہ بدلہ نہیں زد بن چکی ہے ماف کر دے اسے سامر نے پھر سے کہا وہ نہ تو دوست کھونا چاہتا تھا نہ ہی اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا تیری کیا لگتی ہے گہری تمسکر اڑاتی نکاہیں وحشت زدہ نکاہیں سامر چپ رہا اسے دیکھتا رہا اس کے سوال کا جواب سوچتا رہا مگر کچھ بھی تو نہیں بول پایا جواب ہوتا تو دیٹا اس کے لئے لڑ سکتا تھا مگر کس حیثیت سے وہ تو کوئی نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس کا وہ بس کاموش ہو گیا بچانا چاہتا ہے حازم اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے قدرے کان کے پاس جھک کر بولا تو بچا لے عجیب پورا سرار لہچے میں کہتے وہ باہر نکل گیا سامر کو اب بھی بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ملے ملا تو بس ایک ہی سوال کا جواب کہ وہ ہار بیٹھا تھا دل اپنا اس دلکش لڑکی پر مزید کچھ دن گزرے اور آج ارتسام کو دوبارہ تھانے جانا تھا مگر آج وہ شورو گل نہیں تھا مگر دکھ اور تکلیف کی شدت ہنوس وہی تھی ان دنوں میں ارتسام نے اسے بہت سمجھایا وہ کچھ سمجھی یا نہیں یہ تو معلوم نہیں مگر اب رونا بند ہو چکا تھا اس کا تم جلد باہر ہوگے ارتسام ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے اس حاق خان نے قدرے تھکے لہجے میں کہا لادلا بیٹا تھا دکھ کیسے نہ ہوتا ضرور بس ماں اور میری بہن امانت ہیں آپ کے پاس میری وہ سنجید کی سے بولا کہیں نہ کہیں اسے ڈر تھا کہ حازم خان انہیں نقصان نہ پہنچا دے مگر جب تک یہاں خدا پر یقین کر کے وہ آ ہی گئے تھے مگر جب یہاں تک خدا پر بھروسہ کر کے آ ہی گئے ہیں تو آگے بھی اسی نے ساتھ دینا تھا سب سے مل کر وہ پولیس کی جیپ میں بیٹھ کر ایک پر پھر چلا گیا سب رنجیدہ تھے مگر سنبھل بھی چکے تھے مہیرہ واپس کمرے میں آ گئے اور جیپ بھر کر روئی جب سے کبیر کو سب بات پتا چلی وہ جیسے شلس آو گیا تھا کافی لوگوں میں پھیلاوا تھا کہ رملہ کا قتل حازم نے کیا تھا کبیر کو یقین نہ آیا کیا وہ اتنا صفاق بھی ہو سکتا تھا مگر ابھی تک ہر بات کے آگے لفظ الزام لگا تھا اس ایک لفظ سے کتنوں کے بھرم قائم تھے ایک لفظ نے کئی عزتیں رکھی ہوئی تھی مگر یہ بات پھر اسے پریشان کرتی رہی کہ خودکشی کی خبر یا الزام کس نے لگایا مگر جلدی وہ بات کی تہہ تک بھی پہنچ چکا تھا سب کیا دھرا اس کل کی آئی لڑکی کا تھا شکیلہ بھی نے اسے ڈر کر سب بتا دیا کبیر تب سے جلے پیر کی بلی بنا کمرے میں گھوم رہا تھا آنکھیں سرخ ہو رہی تھی شاید اس نے پھر شراب پی تھی اب تو شراب پانی کے حیثیت قائم کر گئی تھی اس کی زندگی میں جیسے لوگ پانی پیتے وہ شراب پینے لگا البتہ رملہ کے بعد کھر پھر کسی لڑکی کی طرف نہیں جا سکا اس کا دم گھڑتا تھا مگر اب کیا فائدہ جانے والی جات چکی تھی اگر یہ قتل ہوا نا تو جو جو اس میں شامل ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا پھر جائے کوئی بھی وہ کوئی بھی شدت پسندی سے سوچتے اس نے شراب سے بھرا گلاس ٹیبل سے نیچے دھکھیلا اور کمرے سے باہر نکلا اس لڑکی کو تو نہیں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ نہ جانے کس سے ملی ہوئی تھی وہ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار کمیز پینے وہ چھوٹے بالوں کو کھلا چھوڑے آسمان میں چمکتے اس چاند کو دیکھ رہی تھی سب زنکوں میں عجیب درد تھا عذیت تھی اس چاند کا داگ دیکھ کر داگ تو اس کے دامن پر بھی لگا لگا نہیں پھر بھی نشان تھے صرف دامن پر نہیں روح پر بھی تھے وہ اتنی بڑی نہیں تھی اس واقعے سے پہلے وہ بھی ایک لاپر وال لڑکی تھی مگر اب اب تو ہستی بھی سوچ سمجھ کرتی وقت اسے اس کی چاہ کے بغیر بہت کچھ سمجھا چکا تھا تو تم یہاں وہ انہی سوچوں میں گھن تھی کہ بھاری مردانہ آواز سنتے جیسے اچھلی ایک دم سے مڑی مگر سامنے کبیر کو دیکھ کچھ خوف صدا وہ عجیب شکت تھا جی جی آپ کو کچھ چاہیے تھا وہ ایک تو قدم پیچھے لیتے وہ بھمشکل بھول پائی تھی بہری چیل سی ایسل گھبرا چکی تھی کس کے لیے کام کرتی ہو ہاں تم دھوکہ دے رہی ہو نا ہمیں یہاں وہ ایک دم گھر رہایا چھوٹے سائیں آپ کیا میں نہیں جانتی کچھ بھی پلیس مجھے جانے دیں وہ ایک دم گھبراتی نیچے ہوتے بولی مگر کمر گریل سے لگی اس نے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا اور پیچھے ہوتی تو گر جاتی نیچے اور سامنے وہ کھڑا تھا آنکھوں میں عجیب وحشت تھی میں جانتا ہوں تمہیں نے سب کہا کہ رملہ نے خودکشی کیا اور تمہیں ایسا کرنے کا کس نے کہا بتاؤ مجھے پرنا نیچے دھکا دے دوں گا تمہیں بولو لڑکی کبیر سردرسپارٹ نکاحوں سے اسے دیکھتے بولا ایسل کی جان جا رہی تھی اس نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا مگر بات اس قدر بڑھ جائے گی وہ نہیں جانتی تھی کبیر شاید اس وقت ہوش میں نہیں تھا اسے کبیر سے خوف آ رہا تھا میں کچھ نہیں اس کی چیخ بے ساختہ نکلی جب کبیر نے اس کا بازو پکرتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا وہ بازو چھوڑ دیتا تو وہ گر جاتی رملہ کی موت ویسے اسے شدید ڈپریشن میں مبتلا کر گئی تھی اب یہ انکشاف کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ قتل ہوا تھا اس کا رہا سا سکون بھی خارت کر گئی آخری بار پوچھا ہوں سچ بولو ورنہ بازو چھوڑ دوں گا بے مروت سرد لے جا اسل ہونے لگی تھی کبھی اس کو دیکھتی تو کبھی مر کر نیچے وہ حویلی کی دوسری منزل پر تھے اگر گرتی تو سر پھٹ جاتا اس کا تنفس بگڑ چکا تھا بولو وہ گر آیا تھا آنکھیں اس کے وجود پڑتی ہیں اور دماغ شل ہو رہا تھا میں بتاتی ہوں مجھے یہاں سے ہٹائیں پہلے میں بتاتی ہوں کبھیر نے بازو سے کھینچ کر اسے آگے کیا اسل کا ایک ہاتھ اس کے کندے پر گیا بھال پسینے سے تر چہرے کو چھوٹے پیچھے ہوئے وہ گہرے سانس لیتی حواس بحال کر رہی تھی جب کبھیر نے اسے دور گیا میرے پاس ہرگز بھی وقت نہیں ہے تمہارے تماشے دیکھنے کے لیے جلدی بولو میں اس رات رمدہ کی باتیں سن چکی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کسی کو اگر صبح میری شادی کبھیر سے کرنے کی کوشش کی تو میں مار دوں گی خود کو اور کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ گھبرا کر چھپ ہوئی اس کو دیکھا جو اسی کو دیکھ کم بلکہ گھور زیادہ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے مطلب کسی اور کو کہہ رہی تھی کہ آپ سے پیار کرتی ہوں اس نے حلک تر کر دیکھا کبھیر کی رنگت سور کوئی رگیں اُبھر گئی تھی تو وہ سچ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی اس کا دماغ شال ہونے لگا ایسل نے وہاں سے بھاگنا چاہا مگر تم نے اس وقت کسی کو کیوں نہیں بتا وہ ایک دم چلا میں میں ڈر گئی تھی وہ اس وقت ڈر گئی مگر تمہیں اس پر بہتان لگاتے ہوئے ڈر نہیں لگا میں تمہارا سارا ڈر نکالتا ہوں ابھی ڈھارو تم ذرا اس کا بازو شدت سے دبوچتے اس کو گرل سے پن کر چکا تھا وہ نہیں وہ ایک دم شدت سے چلائی بس ایک بازو کبیر نے پکر رکھا تھا اور وہ ساری جھکی ہوئی تھی بس بازو چھوٹتا اور وہ دوسری منزل سے نیچے گرتی اور مر چکی ہوتی ڈر لگ رہا ہے ابھی اس نے اور دھکا دیا اکیہ ایسل سے خوف سے چیخا بھی نہیں گیا کبیر پر تو یہ جان کر ہی خون سوار ہو گیا کہ وہ سچ میں کسی کو چاہتی تھی اس کے اندر عجیب طوفان برپا ہو چکا تھا اور پھر سامنے ایسل خدا کا واسطہ ہے موجھ جانے دیں کبیر نے سرد نکاہیں اس پر ڈالتے اسے واپس گینچا اور شدت سے دوسری طرف دھکا دیا ایسل گر گئی وہ رو رہی تھی خدا کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیا ورنہ تم جیسے لوگ جو بنا جانے معصوم لوگوں کی موت کا مزاک بنائیں انہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے پاس جھکے اس کا جبڑا دبوچے وہ سرد سپارٹ لہجے میں بولا ایسل بس رو رہی تھی کبھیر ایک سرد نکاہ اس پر ڈالتے ٹیریس سے نکلتا جا چکا تھا ایسل روتی رہی اس نے تو اندازن بات کی تھی یہ بات اس طرح کو استعمال کر لے گا اسے کیا پتا تھا تب کسی کو نہیں پتا تھا کہ رملہ کا قتل ہوا تھا خیر اب بھی کسی کو نہیں پتا تھا بس شکی تھا کہ ایک الزام ہے اب اب نہ جانے کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ مگر وہ اس سب سے ڈر چکی تھی اس بات کا کوئی گواہ نہیں کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے سامیر نے قدر بیچینی سے پوچھا دلدار خان نے نفی میں سریلا لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر حازم سائی پر الزام نکاہ رہی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حازم نے قتل کیا مگر قتل کے الزام میں ارتسام خان کو پولیس لے گئی تھی کچھ دن پہلے اب کیس چل رہا ہے شاید دو دن بعد پہلی سنوائی ہے وہ بول رہا تھا اور سامیر پریشان تھا پیچھے کھڑی آئینور شل سے رہ گئی اتنا کچھ ہو چکا تھا اور وہ بے خبر دی اور حازم پھر ان کے گھر والوں کو کوئی تکلیف یا کچھ مطلب نہیں سائیں ابھی تک تو خاموشی ہے اس کا باپ جاتا ہے روز شہر کمرے میں آتے اس نے اپنا موبائل اور پرس کندے پر ڈالتے کافی تیزی سے باہر کی طرف قدم نکالے اسے مہیرہ سے ملنا تھا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اس کا سیڑھیوں سے اترتے وہ باہر نکلے لمبی پونی والا گل خان قدر حیرت سے اسے دیکھنے لگا جس کے پیچھے روشنی بھاگتے ہوئے آ رہی تھی وہ دونوں آئے نور کے مقصود کار تھے گل خان اس کے ساتھ جاتا تھا ہر جگہ اور روشنی بھی ہر جگہ اس کے ساتھ جاتی کبھی کبھی وہ شدید تنگ ہو جاتی تھی مگر وہ دونوں بھی مجبور تھے چھوٹی بی بی اس وقت گھاڑی نکلوا ہو مہیرہ کے گھر جانا وہ جلت میں بولی سفید شورٹ شرٹ کیپری بال درمیان سے مانگ نکال کر کھلے چھوڑے ہوئے جو اطراف میں کندے پر پھیلے تھے موبائل جتنا بلیک پرس جس کی چین کافی لمبی تھی کندے پر لٹا کر رہا تھا خوبصورت چہرے پر شدید پریشانی تھی گل خان نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا روشنی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی آئے نور اسے سونا تھی مگر اس وقت وہ پریشان تھی اس لئے چپ رہی آئے نور میں نے اپنی آنکھوں سے آئے نور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم یاد کرو تم اسے وہیں چھوڑ کر گئی تھی میں رملہ کے کمرے میں گئی تھی رمشا نے مجھے بتایا رمشا نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بابا سے ملنے گئی ہے تو میں اس کے پیچھے گئی اور جب میں اندر تاخل ہوئی حازم اسے مار چکا تھا اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی شدت سے کافی وقت بات کوئی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا آئے نور کا دل خوف سے دھڑکا حازم نے اسے حازم سے اسے اس بات کی امیز ہرگز نہ تھی پہلے اسے لگا یہ صدمہ ہوگا مگر صدمہ اتنا بھی تو نہ تھا کہ خاتمی نہ ہو پھر وہ خود رملہ کو چھوڑ کر گئی تھی اسے جیسے یقین آنے لگا تو تمہارے بھائی کو کیوں میرا مطلب ہے انہیں گرفتار کیوں کیا گیا وہ کچھ بے بسی سے بولی بھائی رملہ کو پسند کرتے تھے آئے نور کا دل جیسے ساکن ہوا نکاحیں پتھرائیں مہیرہ ایک کے بعد ایک اسے بات بتاتی گئی کیسے سب ہوا ارتسام کیوں پھسا ونی کے بارے میں اور سب کچھ آئے نور ساکن تھی وہ اس کی پہلی بات سے آگے بڑھنا ہی پائے آج پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ ہارا گیا تھا اس سے دوسری جانب کبیر پاگلوں کی طرح ہر کسی سے پوچھے جا رہا تھا معلومات جمع کرتا جا رہا تھا اب اسے بس مہیرہ سے ملنا تھا جس نے حازم پر الزام لگایا تھا اس نے اپنے باپ سے بھی پوچھا مگر خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا رملہ کی ماں تو جیسے بولنا بول چکی تھی بس خاموشی سے سب دیکھتی رہتی اور سنتی رہتی شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ رملہ کا قتل ہوا تھا باقی کبیر کو حیرت ہوئی حازم اور شاہد جدیال کو جیسے ویسا دکھ نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا اسے شک تو ہو رہا تھا مگر وہ یقین نہیں کرنا اسے شک تو ہو رہا تھا مگر وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا حازم کیسے اپنی بہن کا قاتل ہو سکتا تھا مگر جو بھی تھا اسے بس پتا کرنا تھا اگر اس سب میں حازم کا ہاتھ ہوتا تو اسے کبھی نہیں چھوڑتا وہ اسے رملہ سے محبت کبھی نہیں تھی مگر وہ ہمیشہ سے اس کے لئے بہت اہمیت رکھتی تھی کیونکہ اس کے نام سے لوگ پہلے کبیر کا نام لیتے مگر اس سب سے پہلے وہ انسان بھی تھی اس کے گھر میں اس کا قتل ہوا تھا اگر تو قاتل کو سزا دینا وہ خود پر فرض کر بیٹھا تھا شاید رملہ کو انصاف دلا کر اس کے دل کو کچھ سکون مل جاتا ہاں شاید اس نے شراب کا ایک اور گھونٹ بھرا اور بوتل زور سے دور پھینکی جو گرتے چکنا چور ہوئی تھی وہ سپارٹ نگاہوں سے زمین کو گھو رہا تھا بکھرے بال اور سرکھوتی رنگت یہ قید کی زندگی اس میں زندگی کی خوبصورت احساس کو بھی قید کر رہی تھی رفتہ رفتہ وہ نرم مزاجی کھوتا جا رہا تھا اس کے اندر جیسے وحشت بھرپا ہو چکی تھی حازم سے بدلے کی چاہو سے دیوانہ کر رہی تھی ان کچھ دنوں میں کئی بار اس کے ساتھ رہتے لڑکوں سے اس کی ہاتھا پائی ہو چکی تھی کبھی انہیں مار مار کر پاگل ہو جاتا اور کبھی انہیں موقع دیتا خود کو تکلیف دینے کا بڑی ہوئی شیو اور بڑے ہوئے بار وجید چہرے پر کئی نشان تھے جسم کے نشان تو مٹ جاتے مگر جو روح کے زخم لگے تھے ان کا بھرنا شاید ممکن نہیں تھا رملہ کی یاد کسی آسیب کی طرح اسے چمٹ کر رہ گئی تھی وہ پہلی سی محبت اس سے بچھڑ گئی تھی اور یوں بچھڑی کہ وہ پھر چاہ کر بھی ہر چاہ کو مار گئی جب وہ نہیں مل پائی تو اس کی تمنا بھی نہیں رہی تھی کسی اور کی تمنا نہیں رہی تھی اس کی آخری کال پر کی گئی باتیں یاد آتی تو اکثر راتیں آنکھوں میں گزر جاتی وقت ایسا گزر رہا تھا کہ گزارنا مشکل تھا شدید مشکل اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ وقت کو پیچھے لے جاتا اور رملہ کو پاغ لیتا مگر وقت کہاں پیچھے جا سکتا تھا اوئے آج پھر بھوکا رہنے کا ارادہ ہے کھالے کچھ بھاد میں نہیں ملے گا ساتھ بیٹھے شیری نے اسے انچی آواز میں قدرے کہا تھا وہ چند لڑکے ہر وقت لڑتے اپنی بھڑا سے دوسرے پر نکالتے پھر ایسے ہو جاتے جیسے گہری یاری ہو ارتسام نے کھانے کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانے لگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا پچھلے دو روز سے شاید اس نے کچھ کھایا ہو پچھلے دو روز سے شاید ہی اس نے کچھ کھایا ہو مگر اب کھانا ہی تھا اس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا اس کی بہن سالی حسین لڑکی ہے دل چاہتا ہے کہ وہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح اسے مارے جا رہا تھا کھانا اُلٹ پُلٹ گیا باقی لڑکے کوئی ارتسام کے ساتھ ملا تھا تو کوئی اس کے ساتھ جان لے لوں گا میں تیری حمد بھی کیسے میری بہن کا نام لینے کی وہ ایک کے بعد ایک مکہ اس کے موہ پر مارے جا رہا تھا بال ماتھے سے آنکھوں تک آگئے سرخ رنگت اور ہونٹ کے پاس سے نکلتا خون وہ دیوانہ لگ رہا تھا چھوڑ دے مر جائے گا ارتسام چھوڑ سالے اسے مر جائے گا وہ شیری نے بہت مشکل اسے پیچھے کرتے دھکا دیا دوسرا لڑکا اب شدید کھانس رہا تھا اور یہ باتیں یہاں کا معمول بن چکی تھی اب اداسی میں لپٹیک شام سے کہنا وہ لاک چہرے پہ ہسی سجائے میں اسے نہیں دیکھ رہی آنگر میں لگی بیل کے کتنے پھول ہوا سے ٹوٹے کتنے محلے کے بچے توڑ کر لے گئے کتنے بیل پر باقی ہیں دیکھ چکیوں پانچ بچ کر بیس منٹ پر باری شائع چند بوندیں ابھی بھی میرے بالوں میں اٹکی ہیں جو پلکوں پر جمع ان کا شمار نہیں اس کے جوتے پر لگے کیچڑ سے دھلا دھلایا سین خراب ہوا اس نے کسی گلاس میں کتنی بار پانی پیا اس نے کس گلاس میں کتنی بار پانی پیا کتنے لکمیں مجھے نظر انداز کرتے لیے ایک دوست کے فون آنے پر آنگر میں چلتے چلتے انیس منٹ ہس کر باتیں کی پھر ایک سنجیدہ نگاہ مجھ پر ڈالی پر ہوایں پر ہوا ہو اسے یہی بتانا میں اسے نہیں دیکھ رہی تھکے ہارے کمرے میں آتے اس نے کندے سے پرس اتار کر بیٹھ کر رکھا اور خود بھی گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی بال اطراف میں پھیلے ہوئے تھے خوبصورت چہرے پر دکھ تا شاید یا پھر صدمہ بھوری چھوٹی انکھیں نمکین پانی سے بھری پڑی تھی مگر اس نے زب کیے رکھا ارتسام کو اس نے ایک دو بار گاؤں میں دیکھا تھا پھر شہر میں بھی دیکھا کب دل اس کی جانب جھک گئے کب اس نے چپکے سے سپنے سجائے کب محبت ہوئی اسے معلوم ہی نہ ہوا وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی اس روز اس نے مہیرہ کے ساتھ دیکھا تھا اس کے بھائی کے روپ میں اسے دیکھ وہ حیران رہ گئے اتنی حیران کہ کئی پل بس دیکھتی رہی مگر اس نے ایک نظر نہیں دیکھا تھا اسے وہ جب بھی ملا کافی پریشان لگا اسے اب اسے اس پریشانی کی وجہ پتا چلی تو اداسی روح تک اتر گئے وہ تو کسی اور کی محبت میں جل رہا تھا وہ بھی اس کی دوست اس کا دل بھر چکا تھا آنسو اپ ٹپ ٹپ گالوں پر گرتے جا رہے تھے وہ بیٹ پر پیچھے گر گئے نگاہیں چھت پر بنے فانوس پر جمیں اسے تو لگا تھا زندگی ہمیشہ اس کی دوست رہے گی جو چاہے گی پائے گی مل جائے گا اسے اسے لگا تھا اس کی کوئی خواہش کوئی بات کوئی چاہ کوئی ارمانہ دھورا رہ ہی نہیں سکتا اسے لگا تھا مگر لگنے سے کیا ہوتا ہے پہلی سی محبت میں پہلی سیڑھی پریشکست آسائشوں بھری زندگی نے ماں باپ کے پیار نے بھائی کے مان نے اسے ضرورت سے زیادہ حساس بنا دیا تھا زندگی میں زندگی نے اس میں نزاکت بھر دی تھی اور اب اچانک سے یہ بات برداشت نہیں ہو پا رہی تھی بلکل نہیں ہو رہی تھی وہ ویسے ہی گرتی روتی رہی کمرہ بچتا رہا وقت گزرتا رہا مگر وہ ویسے پڑی رہی آج کا پورا دن اور رات اس نے رو کر گزاری جو کہ کافی بھاری تھی اب سر پر رکھتے سنجید کی سے کہا تو گزار نے سر ہلاتے اسے دروازہ کھولا تھا اس کے لئے کبیر گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی آگے بیٹھ گیا ایک وہی تھا جو ایک دو بار رملہ کو مہیرہ کے گھر لے کر گیا تھا جب ہی وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا وائیڈ چھرٹ و بلیک چینز پہنے سر پر پی کیپ رکھے وہ اچھا لگ رہا تھا چہرے پر بلا کی سنجید کی تھی شاید مہیرہ اس کی کوئی مدد کر پاتی وہ اس سے اسی لئے ملنا چاہتا تھا جی بیٹے کس سے ملنا ہے آپ کو اسحاق خاناج بھی شہر گیا ہوا تھا مہیرہ اپنے کمرے میں تھی جب دروازہ بجا تو ماں نہیں جا کر کولا سامنے کھڑے انجان لڑکے کو دیکھ کچھ سنجید کی سے پوچھا وہ مہیرہ مہیرہ کا یہی گھر ہے نا جی یہی ہے آپ کون ان کا دل ڈرکے بائیس شدت سے دھرکا میں رملہ کا قزن مجھے مہیرہ سے کافی ضروری بات کریں اگر آپ اجازت ماں نے اس کے لئے دروازہ کولا تو وہ اندر آ گیا گھر چھوٹا تھا مگر خوبصورت تھا دائیں بائیں کیاریوں میں گلاب کے پھول لگے تھے جن کی خوشکو سے گھر مہک رہا تھا ماں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود مہیرہ کے کمرے میں چلی گئے